اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم على سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ و اہل بیتہ اجماعین اللہ کا لاک لاک شکر ہے جس نے ہمیں ایک اور رمضان المبارک عطا فرمایا اور اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس رمضان المبارک میں قرآن کو پڑھنے اور اس کو کچھ سمجھنے کے ایک سلسلے کا آغاز کرنے کی توفیق عطا فرمائی اللہ تعالی ہمیں حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور اللہ تعالی ہمیں باطل کی پہچان عطا فرمائے اور باطل سے محفوظ فرمائے پچھلے دو اقسات میں ہم نے سورة الفاتحہ اس کے کچھ اہم مضامین کو سمجھنے کی کوشش کی تھی اور اس کے بعد ہم نے کل کے سبق میں سورة البقارہ کی انٹرڈکشن اور سورة البقارہ کی جو بیسک فلوسفی ہے وہ سمجھنے کی کوشش کی تھی آج ہم سورة البقارہ میں سے شروع کی چند اہم آیات پڑھ کر ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جیسے ہم پہلے کہا چکے ہیں کہ پورا کا پورا قرآن مجید تیس دنوں میں سمجھنا تو ممکن نہیں ہے تو ہم یہ کریں گے کہ روز چند آیات کو لے کر ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو شروع کرتے ہیں سورة البقارہ سے کچھ آیات ہم لیں گے اور ان کو آج سٹڈی کریں گے سورة البقارہ کو دو یا تین پارٹس میں انشاءاللہ ہم کمپلیٹ کریں گے ایک پارٹ ہمارا کل ہو چکا ہے آج دوسرا پارٹ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الافلام مم ذلك الكتاب لا ریب فيه هدل للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل اليک وما انزل من قبلك وبالآخرتهم يوقنون اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ کتاب کلام مجید یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک کو شبے کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ اللہ کی مخلوق نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ایسا ہی جڑی ہوئی ہے زندہ جعوید ہے جیسے اللہ رب العزت زندہ جعوید ہے حدل للمتقین یہ متقیوں کے لئے ہدایت ہے یہ ہم بعد میں جا کے پڑھیں گے بھی یہ وہ کتاب ہے جس سے اللہ تعالیٰ بعضوں کو گمراہ بھی کر دیتا ہے اور یہدی بھی کسیرہ اور بہت سوں کو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہدایت بھی عطا فرماتا ہے تو حدل للمتقین یہ ان لوگوں کے لئے ہدایت ہے جو ڈرنے والے ہیں جنہوں جو اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں خشیت رکھنے والے ہیں جن کو فکر ہے کہ ہمارا رب ہمارا خالق ہمارا رازق ہم سے ناراض نہ ہو جائے اور دنیا اور آخرت میں ہمارے لئے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے وہ ہمارے لئے باعث شرمندگی نہ ہو سورة البقرہ کی آیت نمبر دس ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانو یکزیبون کہ ان لوگوں کے دلوں میں مرض ہے فزادہم اللہ مرضا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض میں ان کی بیماری میں اضافہ کر دیا ہے ولہم عذاب علیم اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے آیت نمبر آٹھ سے دس تک اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ عَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ کہ لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ اور یوم قیامت پر آخرت پر حساب کے دن پر وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ لیکن دراصل وہ ایمان والے نہیں ہیں وہ صرف یہ کہتے ہیں یہ پریٹنڈ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے دراصل وہ ایمان نہیں لائے ہوتے يُخَوَدْ يَعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وہ اپنے تعیم اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں اپنے گمان میں اپنے گمان میں وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْحُرُونَ بلکہ وہ دھوکہ کسی کو بھی نہیں دے رہے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں وَمَا يَشْحُرُونَ لیکن انہیں خود ہی پتا نہیں ہے اس بات کا اب یہ ولی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرمارا ہے فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا کہ ان کے دلوں میں دراصل مرض ہے بیماری ہے فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو ان کے مرض کو بڑھا دیا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے تکلیف دینے والا عذاب ہے بِمَا قَانُوا يَقْزِبُونَ ان کے اس جھوٹ کی وجہ سے یہ وہ آیت ہے جو ہمیں ہدایت کی فلوسفی سمجھاتی ہے دنیا کے ہر انسان تک آج کے اس مواصلاتی دور میں اس گلوبل ویلج میں دنیا کے مور اور لیس ہر انسان تک یہ میسج پہنچ چکا ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلہو کہ تم ایمان لے آؤ کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تم کامیاب ہو جاؤ گے لیکن ہمیں وہ لوگ نظر آتے ہیں جن کو معلوم ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے نعوذ باللہ بیٹا جنا وہ لوگ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں وہ اس بات کو اپنے تئی اچھی طرح جانتے ہیں ان کے لیے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اسلام اللہ کا سچا دین ہے عوام الناس کی بات نہیں کر رہا میں ان علماء کی بات کر رہا ہوں ان صاحب انفارمیشن لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو تمام قوموں میں موجود ہیں اور ان کو اس بات کا اچھی طرح علم ہے خصوصاً یہود کو اس بات کا اچھی طرح علم ہے کہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ اللہ کے آخری نبی ہیں لیکن یہ ان کی زد ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام جیسے کل بھی ہم نے بات کی تھی ان کی اولاد میں سے جس قوم کو جاری فرمایا وہ قوم تھی بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ تعالی کی خصوصی رحمتیں اور برکتیں رہیں اللہ تعالی کی خصوصی فضل اور کرم رہا کہ اللہ تعالی نے ان کے اندر کئی انبیاء اور رسول مبوس فرمائے اور اس حد تک صورتحال رہی کہ ایک بستی اور ایک علاقے میں ایک نبی ہوتا تھا دوسرے بستی اور دوسرے علاقے میں دوسرا نبی ہوتا تھا اللہ تعالی نے انہیں بے جا نعمتوں سے نوازا ہم نے سورة البقرہ کی تفصیل میں سورة البقرہ کی تمہید میں ہم نے یہ پڑھا ہے سمجھائے لہذا جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے آئے بنی اسرائیل کے بجائے تو اولاں تو بنی اسرائیل کو اچھی طرح پتا تھا جس طرح باقی انبیاء اور رسول کے بارے میں انہیں معلوم ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہیں لیکن وہ جان بوچ کر ان کو ان کے اوپر تحمت لگا دیتے تھے نعوذ باللہ من ذالک ان کو قتل کرنے کی کوشش کرتے تھے حتیٰ کہ انہوں نے کچھ انبیاء کو قتل بھی کر دیا یہی معاملہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا کہ انہیں جب پتا چل گیا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے آخری نبی ہیں تو انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے سے بہت سی وجہوں سے انکار کر دیا ان میں سے ایک میجر وجہ یہ تھی کہ وہ جیلسی میں آگئے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں ہونے کی وجہ سے گھمڑ میں آگئے کہ نعوذ باللہ ہم تو اللہ تعالی کی چنی ہوئی قوم ہیں اور وہ واقعی چنی ہوئی قوم تھے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ہی ابھی ہم وہ آیت پڑھیں گے کہ اللہ تعالی نے ان کو سب سے افضل قوم اللہ تعالی نے ان کو چنا تھا لیکن ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے انبیاء کو قتل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی کی آیتوں کا مزاق اڑانے کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کو معذول کر دیا وَبَعُوا بِغَضَبِ مِنَ اللَّهُ وَاللَّهُ کے غَضَبِ کا شکار ہوئے لہٰذا اس کے بعد اللہ تعالی نے بنی اسماعیل میں سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوث فرمایا اور بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ تعالی کا وعدہ تھا بعد میں ہم وہ آیات پڑھیں گے قرآن کی انشاءاللہ توراق میں اللہ تعالی کا وعدہ تھا بنی اسرائیل سے کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے اللہ تعالی انہیں دنیا کی حکومت اور خلافت عطا فرمائے گا لیکن ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کو معذول کر دیا بنی اسماعیل کے ساتھ وہ وعدہ ہو گیا کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ اللہ تعالی انہیں زمین کی خلافت عطا فرمائے گا زمین کے اندر حکومت عطا فرمائے گا اب بنی اسرائیل کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے آخری نبی ہیں لیکن انہوں نے زد کی وجہ سے کہ یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں آئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا اور اس طرح کے جا بجا واقعات آپ کو ملیں گے بنی اسرائیل میں سے کہ جس میں ان کی کنورسیشنز ریکارڈڈ ہیں اسلامی ہسٹری میں کہ انہوں نے ایکسپٹ کیا ایک دوسرے کے ساتھ وہ مانتے تھے ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے سامنے ایکسپٹ کرتے تھے کہ یہی اللہ کے آخری نبی ہیں لیکن وہ ماننے سے انکار کرتے رہے کیوں؟ اس لیے کہ بہت ساری وجہات تھی ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کو یہ زد تھی کہ یہ بنی اسرائیل میں سے ہماری قوم میں سے کیوں نہیں آئے بنی اسماعیل میں سے حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کیوں آئے ہیں اب یہ وہ بات ہے جو کیوں کہ ان کے دلوں میں یہ گھمن تھا یہ تکبر تھا اور یہ جیلسی تھی اس لیے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے تھے فی قلوبہ مرض انہوں نے مرض پالا ہوا تھا اپنے دل میں بیماری پالی ہوئی تھی اپنے دل کے اندر وہ چیز رکھی ہوئی تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے جا بجا اس جیلسی سے اور اس طرح کے جو جذبات ہیں گھمند اور تکبر اس سے اللہ تعالیٰ نے جا بجا منع کیا انہوں نے اپنے دلوں میں وہ مرض رکھا ہوا تھا فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضَ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا یہی معاملہ مسلمانوں کا بھی ہے تمام انسانوں کا ہے کہ جب کسی بھی انسان کے سامنے کوئی حق بات رکھتی جاتی ہے اب وہ حق کے سامنے اللہ کی اس کلام کے سامنے اپنے آپ کو سرنگو کرنے کے بجائے اگر دل میں کوئی کجی رکھے اس کے بارے میں کوئی برا خیال رکھے یا اپنی نیت کو ڈول سائیڈڈ کرے کہ کچھ مجھے اپنا فائدہ بھی حاصل ہو جائے کچھ مجھے کچھ مجھے ہو جائے کوئی بات ماننو کچھ نہ بھی ماننو وہ اپنے طور پر مطلب نکالنے کی کوشش کرے یا اپنا فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرے یا اللہ کی آیات کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرے تو اس کیس میں جب کتاہی ہوتی ہے جب دل کے اندر مرض ہوتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس مرض کو بڑھا دیتا ہے خیر روح تو ہم پڑھے تھے آیت کے فی قلوبیہم مرض فزادہم اللہ مرض ولہم عذاب علیم کہ ان کے دلوں میں کیونکہ مرض ہے انہوں نے اپنے دلوں کے اندر بیماری چھپائی ہوئی ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے اس مرض کو بڑھا دیا ہے اسی طرح جب کسی بھی معاملے میں حق بات انسان کے سامنے آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو پوری طرح سرنگو کرنے کے بجائے اگر کوئی بندہ زد کر استا اختیار کرے آئیں بائیں شائن کرے یا اپنا مطلب نکالنے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے مرض کو بڑھا دیتا ہے حتیٰ کہ وہ گمراہی تک پہن جاتا ہے اور پھر سمم بکمن عمیون والی صورتحال ہو جاتی ہے جو آیت نمبر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر اٹھارہ میں بتایا ہے کہ سمم بکمن عمیون فہم لا یرجیون پھر انسان کا معاملہ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ گونگا بہرہ اور اندھا ہو جاتا ہے بہرہ گونگا اور اندھا ہو جاتا ہے فہم لا یرجیون تو اس کے اندر صلاحیت نہیں رہتی سورة الفاتحہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب انسان یہ کہتا ہے کہ اہدنس سراط المستقیم اے اللہ مجھے سیدھا رستہ دکھا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ حَذَ لِعَبْدِ وَلِعَبْدِ مَا سَعَل کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میں اپنے بندے کو وہ ضرور دوں گا کہ جو وہ مانگ رہا ہے یعنی کہ ہدایت کی جو دعا ہے وہ اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا اسی طرح آیت نمبر گیارہ میں اللہ تعالیٰ فرمارا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْ فِي الْأَرْضِ قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ ہم یہ پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہم قرآن کو آج کے کرنٹ کانٹیکسٹ میں پڑھنے کی کوشش کریں گے کیونکہ قرآن ایک زندہ جعویت کتاب ہے ہر دور میں یہ اسی طرح اپلی کیبل ہے کہ جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اپلی کیبل تھی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْ فِي الْأَرْضِ قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ معاملہ تو منافقین کا تھا مشرقین کا تھا آج کے دور میں یہ معاملہ کس کا ہے وہ کون ہے جو دنیا میں جمہوریت کے کارڈ بانٹ رہا ہے وہ کون ہے جو دنیا کے اندر جمہوریت آسمان سے بموں کی صورت میں برسا رہا ہے وہ کون ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم نے اہلِ عراق کو ظلم سے بچانا تھا ہم نے کیمیکل ویپنز کو ختم کرنا تھا میڈل ایسٹ کو تباہی سے بچانا تھا اور انہوں نے پیچھے وہ عراق چھوڑا کہ جہاں پر بچے بھوکے مر رہے ہیں وہ عراق چھوڑا کہ جہاں پر عورتوں اور بچیوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں وہ عراق چھوڑا کہ جہاں پر فوٹیجز آتی ہیں کہ لاکھوں لوگوں کو وہاں پر بلڈنگوں میں بند کر کے زندہ جلا دیا گیا وہ کون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم تو اصلاح کرنے کے لئے لیبیا میں جا رہے ہیں کیونکہ وہاں پر ایک ڈکٹیٹر کی حکومت ہے اس ڈکٹیٹر کو ہم مار بھگائیں گے اور وہاں کے لوگوں کو ازاد کریں گے وہاں سے اور پھر وہاں پیچھے وہ لیبیا چھوڑتا ہے کہ جہاں پر دائش جیسے دہشتگرد گروپ ہوتے ہیں جو مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہیں جو مسلمانوں کی آزادی اور انسانوں کی آزادی عورتوں اور بچوں کی حریت کو سلب کر لیتے ہیں وہ کون ہے جو دنیا میں آزادی کے نام پر ریجیم چینج کے نام پر جمہوریت کے نام پر ظلم بکھیر رہا ہے وہ کون ہے جو افغانستان کے اندر جس کے اندر ڈیزی گیٹر بومز گرا کر تورا بورا کو میدانوں میں کنورٹ کر دیا وہ کون ہے مجھے اور آپ کو سب کو معلوم ہے کہ وہی ہے جو اس وقت مسلمانوں کا اور اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے یہ وہی لوگ ہیں کہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وَاِذَا قِلَا لَهُمْ لَا تُفْسِدُ فِي الْأَرْضِ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین پر ظلم نہ کرو بم نہ برساؤ اپنے ویپنز اور اسلحہ بیچنے کے لیے معصوم عورتوں اور بچوں کا قتل عام مت کرو تیل کے کوئے حاصل کرنے کے لیے جھوٹے الزام لگا کر ملکوں کی آزادی سلب نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ تو وہ کہتے ہیں ہم تو اسلحہ کر رہے ہیں حالانکہ حالانکہ وہ لوگ اسلحہ کرنے والے نہیں ہوتے وہ لوگ کون ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وہ لوگ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں اپنے تائی کہ ہم تو ایمان والوں کو اور اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں ڈیسیو کر رہے ہیں وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس دنیا کی تھوڑی سی دنیا کی ہم فائدہ حاصل کر لیں گے عورتوں بچوں کو مار لیں گے معصوموں کے اوپر ظلم کر لیں گے میزائل برسا لیں گے دنیا کا فائدہ ہو جائے گا دنیا میں ہمیں مال و دولت مل جائے گی دنیا میں ہماری حقوبتیں طول پکڑ لیں گی لیکن وَمَا يَشْعُرُونَ انہیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ جب اللہ کے حضور میں حاضر ہوں گے وہاں پہ ہر انسان اپنے عمال کے ساتھ پیش ہوگا اور پھر ان سے ایک ایک چیز کا حساب لیا جائے گا وہ صورت الیاسین میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے نا کہ اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُقَلِّمُنَا عَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا قَانُوا يَكْسِبُونَ اس دن ان کے موہوں پر ان کی زبانوں پر مورے لگا دی جائیں گے تالے لگا دی جائیں گے وَتُقَلِّمُنَا عَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا قَانُوا يَكْسِبُونَ اور ان سے ہمارا ان کے جسم ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے ان کے جسم گوائی دے گا کہ وہ کیا کام کرتے رہے ہیں زبانیں اس دن بند ہوں گی اور ان کے اجسام ان کے ہاتھ ان کے جسم کے حصے گوائی دیں گے کہ اے اللہ یہ لکھتا رہا یہ قانون سادر کرتا رہا ظلم کا حکم دیتا رہا کہ معصوموں کو مار دو بے گناہ کو قتل کر دو اپنے فائدے کے لیے یہ غریب کی روٹی چھینتا رہا مسکین کے سر کے اوپر ہاتھ رکھنے کے بجائے ان کے اوپر ظلم کرتا رہا یہ وہ ہاتھ ہیں جنہوں نے حکم دیا کہ ہیروشیما نگو ساکی کے اوپر بم برسا دو یہ وہ ہاتھ ہیں کہ جنہوں نے دستخط کیے کہ پروکسی وارڈز کے ذریعے سے پاکستان میں افغانستان میں مسلمان ممالک کے اندر ظلم و ستم کا بازار گرم کر دو پھر حکم دیا جائے گا پھر وہ ہاتھ اور اجسام ان کے گوائیاں دیں گے کہ کیسے انہوں نے معصوموں کے اوپر ظلم کیا اور کیسے وہ اپنے تہیں بڑے شیر بنے پھرتے تھے بڑے حمد والے بنے پھرتے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے بڑا دھوکہ دے دیا ہے اللہ کو نعوذ باللہ منزالک وما یختاؤنا اللہ انفس ہم وما یشعرون حالانکہ وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے دراصل اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اگر آپ ان سے کہیں کہ ایمان لے آؤ اگر ان تک ایمان کی دعوت پہنچائی جائے اسلام کی دعوت دی جائے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ اب یہ منافقین کی بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ منافقین کو جب کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ کہ جیسے باقی لوگ واقعی میں ایمان لائے ہیں وہ دھوکہ نہیں دیتے واقعی میں اسلام میں داخل ہو چکے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے ایمان لے آئے کہ جیسے بے وقوف ایمان لے کر آئے دراصل وہ ایسے لوگ جو مسلمانوں کو اور ایمان والوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں کہ یہ دھوکہ دے کر کسی کے چیز نہیں چھیندے اپنا مال خود اپنے ہاتھوں سے اللہ کے رستے میں خرچ کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو دوسرے کا مال غلط طریقے سے غصب نہیں کرتے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی حدود میں رہتے ہیں جب تک ان کے اوپر حملہ نہ کیا جائے دفاع نہیں کرتے آگے بڑھ کر دوسروں کے ملکوں پر قبضہ کر کر دنیا بھی فائدہ نہیں اٹھاتے تو ان کو بے وقوف سفحہ سمجھتے ہیں اللہ آگے سے سرٹیفیکیٹ جاری کر رہا ہے ایسے لوگوں کے لئے دراصل یہ خود بے وقوف ہیں یہ خود سفحہ ہیں یہ خود فولش ہیں بس بات اتنی سی ہے کہ انہیں اس بات کا پتا نہیں ہے کیوں نہیں پتا ہے فی قلوبہ مرض ان کے دلوں میں بیماری تھی انہوں نے دنیا کے فائدے کو حاصل کرنے کی کوشش کی دراصل حقیقی فائدے کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی ان کو حق بات کا پتا تھا حق بات کو ریلائز کر چکے وہ لوگ اس کے باوجود انہوں نے حق بات کو جھٹلایا لہذا کیا ہوا فزادہم اللہ مرضہ اب اللہ تعالی نے ان کے مرض کو بڑھا دیا ہے اب انہیں نہیں سمجھ جائے گی کہ صفحہ ہم ہیں یا یہ لوگ ہیں یخدون وہ لوگ ہیں یا ہم لوگ ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کے بندوں کو نعوذ باللہ من ظالک وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے بے وقوف ہیں فولش ہیں نعوذ باللہ من ظالک دراصل دھوکہ ان کو مل رہا ہے دراصل بے وقوف وہ خود ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا ذرا آنکھیں تو بند ہونے دو اس دنیا سے دوسری دنیا کی طرف تو جاؤ وہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ موت کو سمجھا ہے اختتام موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی کہ جب انسان مر جاتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ بس جان چھوڑ گئی اب اس دنیا کے علام اور مسائب اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی حالانکہ ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی دراصل تو اس زندگی کی یہ شام ہے اور اب ایسی زندگی شروع ہونے والی ہے کہ جو دوام زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی اس دنیا کے تھوڑے سے فائدے کو مسلمان اور مومن چھوڑتا ہے اور آخرت کے بڑے فائدے کو دیکھتا ہے اس دنیا میں اس کو بے بکوف سمجھا جاتا ہے لیکن آخرت میں وہی کامیاب ہوگا کیونکہ اس کو وہ نظر آتا ہے جو اس افلاق سے اوپر ہے اس کو وہ نظر آتا ہے جو سائنس اور ٹیکنالوجی مریخ تک پہنچ چکی سائنس اور ٹیکنالوجی ستاروں تک اور گلیکسز تک اور اندازے لگانے میں کامیاب ہوئی لیکن یہ سب کچھ پہلے آسمان کے نیچے ہے اللہ تعالیٰ نے مومن کو وہ شان اور وہ علم دیا ہے کہ جو اس آسمان سے اوپر اس نیلی چھت سے اوپر دیکھنا سکھاتا ہے مومن کو نظر آتا ہے کہ اس نیلی چھت سے اوپر ایک اور نیلی چھت ہے اس سے اوپر ایک اور نیلی چھت ہے اس سے اوپر ایک اور نیلی چھت ہے سات آسمان ہے اس سے اوپر اللہ کا عرش ہے سمستوہ علی الارش جس کے اوپر اللہ کے شان و شکت ہے اور ساری کائنات میں اللہ کی کرسی تمام آسمانوں اور زمین کے اوپر پھیلی ہوئی ہے وَلَا يَعُودُهُ حِفْضُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ وہ عظیم رب وہ ہے جو رب العالمین ہے رحمتا للعالمین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور رب العالمین وہ رب ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے اس دنیا کا بھی اور اس کے بعد آنے والی دنیا کا بھی لہٰذا مومن اپنی اس بسارت کے بجائے بصیرت سے دیکھتا ہے سائنس اور ٹیکنالوجی بسارت سے دیکھے گی بصیرت اللہ تعالیٰ نے مومن کو اتا کی ہے جو آسمانوں سے اوپر دیکھتا ہے جو سمندروں کی گہرائی میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اور اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھتا ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کو بھی پہلے ہی انویین کر سکتا ہے لہٰذا اس دنیا میں چاہے اسے صفحہ کہا جاتا ہو بے وقوف کہا جاتا ہو وہ آخرت کے زندگی کو دیکھتا ہے کہ اچھا بھئی بخشو بی بلی چوہا لنڈھورائی بھلا اس دنیا میں مجھے بے وقوف ہی کہہ لو اس دنیا میں مجھے ناکام ہی کہہ لو میرے لئے آخرت کی کامیابی کافی ہے ان لوگوں کا حال وہ ہے کہ یہ کچھ آیات چھوڑ کر میں آگے جانا چاہ رہا تھا ایم آیت کی طرف لیکن جو تسلسل ہے کلام کا اتنا خوبصورت ہے کہ ہم مختصرین اس کو پڑھ لیتے ہیں آیت نمبر چودہ ہے کہ منافقین کے بات ہو رہی ہے کہ جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں جب اپنے وہ شیاطین کے ساتھ اکیلے میں ہوتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور اپنے شیاطین کو اپنے بدکار جو دوست ہیں کفار ہیں ان کو کہتے ہیں ہم تو مومنوں کے ساتھ مزاق کر رہے تھے اب اللہ تعالیٰ انہیں جواب دے رہے اللہ یستہذیو بہم اللہ ان لوگوں کے ساتھ دراصل مزاق کر رہے ہیں ان کا مزاق تو خود اڑا ہے یہ لوگ کون ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو چنا ہے ہدایت کے مقابلے میں ان کی تجارت کبھی کمیاب نہیں ہوگی انہیں فائدہ نہیں دے گی اور نہ ہی انہیں کبھی ہدایت ملے گی یہ وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کا مزاق اڑا رہے ہیں ایمان والوں کے ساتھ مزاق کرتے ہیں دراصل اللہ ان کو جواب دے رہے ہیں اللہ یستہذیو بہم دراصل اللہ تعالی ان کا مزاق اڑا رہے ہیں ان کا مزاق خود اڑ رہا ہے اور اڑے گا اب ان کی مثال ایسی ہے مَسَلْهُمْ كَمَسَلِ لَزِسْتَوْ قَدَنَارَا ان کی مثال ایسی ہے اب جب ایمان موجود ہے اسلام دنیا میں موجود ہے اللہ کے نشانی موجود ہے حق واضح ہو چکا ہے اس کے باوجود یہ لوگ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ کا اور اس کے بندوں کا مزاق اڑا رہے ہیں تو اب ان کا معاملہ کیا ہے مَسَلْهُمْ كَمَسَلِ لِلَّزِسْتَوْ قَدَنَارَا ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص آگ جلائے فَلَمَّا عَضَوَعَتْ مَا حَوْلَهُمْ اس کے بعد اس کے آگ کی وجہ سے کسی جنگل کسی اندھیری جگہ پر کوئی شخص آگ جلائے تاکہ اسے روشنی اور حرارت ملے فَلَمَّا عَضَوَعَتْ مَا حَوْلَهُمْ جس کی وجہ سے اس کا جو ماحول ہے وہ روشن ہو جائے جو ہی وہ ماحول روشن ہو اسے روشنی ملے اس کا مقصد جو ہدایت اور نور آ جائے زَحَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ جو ہی اس کی آگ جلنے میں کامیاب ہو جائے وہ آگ جلانے کی کوشش کر رہا تھا زَحَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ اب اللہ اس کا نوری صلب کر لے اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کی بینائی لے لے اس کی دیکھنے کی صلاحیت اور سکتی ختم ہو جائے وَتَرَقَهُمْ فِي غُلُمَاتِ اللَّا يُبْسِرُونَ اور پھر وہ اندھیروں میں رہ جائے لا يُبْسِرُونَ اس کے اندر دیکھنے کی صلاحیت ہی نہ رہی یہی معاملہ دنیا کا فائدہ حاصل کرنے والے لوگوں کا ہے کہ جب دنیا میں ہدایت موجود ہے حق موجود ہے اللہ تعالیٰ کا رستہ موجود ہے آخرت کی کامیابی کی وکی مفتاح موجود ہے اس کے باوجود وہ دنیا کے فائدے کو دیکھے اللہ کی رضا کے بجائے تھوڑی دنیا کا فائدہ حاصل کر کے دنیا میں فائدے کو جو تیس چالیس پچاس ساٹھ ستر سو سال کی زندگی ہے اس کے اوپر کفائد کریں اس کے اوپر ہی اپنے آپ کو رکھیں تو ایسے لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ جیسے نور جو ہی آیا تھا روشنی جو ہی آئی تھی ان کو اس کا فائدہ ہونے کے بجائے ان کے آنکھوں کی بینائی صلب کر لی گئی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری مثال بھی دی ہے کہ جیسے وہ جنگل میں ہو اور روشنی ہو اور وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالنے یہ پھر طویل ہو جائے گا اب آ جاتے ہیں سورة البقرہ کا ایک اور اہم موضوع ہے وَإِذْ قَوْلَ یہ آیت نمبر تیس ہے وَإِذْ قَوْلَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ يُفْسِدُ فِيهَا کہ اے اللہ تو زمین میں وہ بنائے گا جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں وَيَسْفِكُدْ دِمَا اور وہ خون بہائیں گے دے بل شیڈ دَ بلَرْضِ وَنَحْنُنُ سَبْ بِحُبِ حَمْدِكْ جبکہ ہم تیری تسبیح کرنے والے ہیں وَنُقَدِّسُ لَقْ اور تیری تقدیز بیان کرتے ہیں تو اللہ نے جواب دیا قَوْلَ انِّي آلَمُ مَعْلَا تَعْلَمُونَ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے یہ واقعہ ہم سب کو پتا ہے ہم اس کو بار بار پڑھتے ہیں لیکن کچھ سوال ذہنوں میں آتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان سوالات کو اڈریس کرنے بجائے اس کے واقعے کی ڈیٹیل میں جانے کے بجائے سب سے پہلا سوال تو یہ ذہن میں آتا ہے کہ ملائکہ جو فرشتے ہیں انہوں نے یہ کیوں کہا کہ اے اللہ تو زمین میں وہ بنائے گا کہ جو خون بھائیں گے زمین میں فساد کریں گے یہ کیوں کہا فرشتوں نے کیا اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کو بنایا اس لیے تھا کہ وہ فساد ہی کرے کہ فرشتوں کو پہلے سے پتا بتا دیا گیا تھا کہ یہ زمین میں فساد کریں گے ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فرشتوں کو یہ بتایا کہ جیسے جنات ایسی مخلوق ہیں کہ جن کو اختیار دیا گیا ہے جنات انسانوں سے پہلے موجود تھے جن کو اختیار دیا گیا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے اس کے درمیان چوز کر کے اپنے لیے صحیح رستہ اختیار کریں اور جنت یا جہنم کے حق دار ٹھہریں اسی طرح انسان کو اللہ تعالیٰ نے صاحب اختیار مخلوق بنانا تھا کہ جو چوز کر سکے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے what is right what is wrong اور اس میں سے چوز کرے کہ کس رستے پر جانا ہے اور اس کی بنیاد پر اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے اس کو جنت یا جہنم کا حق دار ٹھہرائے جائے بعد ازاں آخرت میں یہی وجہ تھی کہ جو فرشتے تھے وہ جنات کو دیکھ چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیار دیا ہے تو وہ زمین کی اوپر فساد کرتے ہیں ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں زمین کو فتنہ اور فساد کی جگہ بنا دیا انہوں نے لہٰذا اس بیس پہ اس ایکسپیرینس کی بیس پہ وہ یہ کہہ رہے تھے فرشتے کہ اے اللہ تو ایک اور صاحب اختیار مخلوق کو زمین میں بھیجنے لگائے تو وہ زمین میں فساد کریں گے ایک دوسرے کا خون بہائیں گے ایک دوسرے سے لڑیں گے ظلم و ستم کریں گے کیونکہ تو انہیں اختیار دے رہا ہے پھر فرشت آدم علیہ السلام کو خود ہی کچھ نام سکھائے اور اس کے بعد وہ نام فرشتوں کو نہیں سکھائے لیکن امتحان دونوں کا برابر لیا تو یہ سوال ذہن میں ضرور آتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک کو ایک چیز سکھائے اور دوسرے کو سکھائے ہی نہ لیکن حساب دونوں کا امتحان دونوں کا برابر لے اور پھر اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ فرشتوں نے آگے سے کہا کہ کہ اے اللہ ہمارے پاس تو کوئی علم نہیں ہے سوائے اس کے کہ بے شب تو ہی علم رکھنے والا اور حکمت والا ہے صاحب فیصلہ ہے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا قولا یا آدم انبئہم بی اسمائہم فلمہ انبئہم بی اسمائہم اس کے بعد آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ تو اب حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیئے قولا اور میں وہ ہر چیز بھی جانتا ہوں جو چھپائی جاتی ہے یا جو دکھائی جاتی ہے یا بتائی جاتی ہے جو ظاہر کی جاتی ہے اب اس کے اندر حکمت دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو میٹیریل کا علم دیا کچھ چیزیں تھی جن کے نام بتائے میٹیریل کا وہ علم اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا یا آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں یہ وہ بیسک نکتہ ہے کہ جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سائنس کا علم انسان کو تفویز کیا میٹیریل کو سٹیڈی کرنے اور اس سے کنکلوینس ڈرائیو کرنے کا علم اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کے وقت میں عطا کر دیا تھا اور ابھی حضرت آدم علیہ السلام آسمان پر تھے یہ وہ علم ہے اللہ تعالیٰ علیم ہے وہ جانتا ہے زمین و آسمان کے تمام تر راز اللہ تعالیٰ کے علم میں سے کوئی کچھ بھی اخذ نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ چاہے لہذا اللہ تعالیٰ نے وہ میٹیریل کا علم وہ سائنس کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو اتا کیا اور وہ علم پھر وہاں سے بڑھتا 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 ایکسپینڈ ہوتا آج یہاں تک پہنچ چکا ہے جو سائنس اور ٹیکنالوجی آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطائی وہ علم کرنا تھا جو فرشتوں کو نہیں کیا گیا تھا لہذا یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ یہ انسان جو ہے وہ فرشتوں اور جنات سے علم کی انفرمیشن کی فارم میں مختلف ہوگا لہذا اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ جو فرشتوں کو اس وقت تک نہیں معلوم تھی اس کانٹیکسٹ میں فرشتوں کو جب امتحان لیا گیا فرشتوں کا اور انسان کا تو آوویسلی انسان نے حضرت آدم علیہ السلام نے اس میں جیتنا تھا کیونکہ انہیں وہ علم دیا گیا تھا فرشتوں کو وہ علم دیا ہی نہیں گیا تھا اور یہی تو چیز اللہ تعالیٰ نے ثابت کرنی تھی کہ فرشتوں تمہیں میں نے وہ چیز نہیں سکھائی جو میں انسان کو سکھانے والا ہوں اور اس علم کی بنیاد پر بعد میں اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام نے وہ دکھا دیا تو اس علم کی بنیاد پر اس فضیلت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وَعِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِسْ جُدُو لِآدَمَا فَسَجَدُو اللہ ابلیس کہ اب تم آدم علیہ السلام کے سامنے جھکو سجدہ تعظیمی کرو یہ پہلے جائز ہوتا تھا شریعت محمدیہ میں سجدہ تعظیمی بالکل جائز نہیں ہے یہ شرک ہے اور شرک کی ایک فارم ہے اور اللہ تعالیٰ کو سختنا پسند ہے اس سے پہلے کی شریعتوں میں تعظیم کے لیے دوسرے کیا کے جھکنا جائز تھا لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو پھر فرشتے سجدہ تعظیمی بچالا ہے لیکن اللہ اللہ ابلیس ابا وستقبرا وکانا من القافرین سوائے ابلیس کے اب یہ ابلیس جنوں میں سے تھا جو عبادت کر کر کے فرشتوں کی صفوں میں شامل ہو چکا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو مقرح فرشتے ہیں ان کے اندر اس کو بھی اس کی بھی یعنی وہ بھی وہیں پہ ان کے ساتھ ہی عبادت اور معاملات کرتا تھا اب اس کے اندر تقبر آ گیا کیونکہ اس کے اندر چوز کرنے کی صلاحیت تھی اب اس نے یہ جانا کہ میں اللہ تعالیٰ کے اتنا قریب ہو چکا ہوں اللہ کی اتنی عبادت کی ہے اور اس نے یہ سمجھا کہ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ثابت کر دیا کہ چاہے انسان ہو چاہے فرشتے ہو چاہے جنات ہو چاہے کوئی بھی چیز ہو میں اگر یہ کہوں کہ نتنگ ڈیزروز نتنگ نتنگ ڈیزروز اینی ٹھنگ تو بھی غلط نہیں ہوگا کیوں اس لیے کہ انسان جنات حشرات فرشتے تمام تر یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں تب پیدا کیا کہ جب وہ ایکزسٹ ہی نہیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں بغیر کسی سورس ایلیمنٹس کے پیدا کیا اب اللہ رب العزت owns everyone اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں سب لوگ سب چیزیں ہیں اور تمام مخلوقات اور ان کے اوپر جتنے کچھ بھی رحمتیں اور برکتیں اور بلیسنگز اور انعامات ہیں استعمال کی چیزیں ہیں جتنی بھی سہولیات ہیں these are the blessings these are the gifts یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی احسانات ہیں nobody deserves nothing and everything we have is a blessing is an احسان of اللہ سبحانہ و تعالیٰ it's a gift from اللہ سبحانہ و تعالیٰ nobody deserves nothing nobody deserves anything لہذا ابلیس نے جب تکبر کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی اپنی جو درگاہ ہے اپنی جو اللہ تعالیٰ کا جو اس کو مقام ملاوا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو برخواست کر دیا اس سے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا اب اگلی بات اس میں یہ آ جاتی ہے اب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حویٰ علیہ السلام کو جنت میں داخل فرما دیا اب یہ واقعہ ایسے ہے کہ جنت میں جاؤ اور جو اس میں سے تمہیں پسند ہے وہ کھاؤ پیو لیکن تم نے ایک درخت کے پاس نہیں جانا اگر تم ایسے کرو گے تو تم ظالموں میں ایسے ہو جاؤ گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرشتوں کو کہہ دیا کہ انی جاعلن فی الارضی خلیفہ کہ میں تو زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں نائب بنانے والا ہوں تو پھر جنت میں داخل کر کے یہ عزمائش رکھنے کا کیا مقصد ہوا کہ جنت میں جاؤ اور جو کچھ کھاؤ پیو لیکن اس ایک درخت کے پاس نہیں جانا اگر اس کے پاس جاؤ گے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے اور بعد میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوی علیہ السلام ایسے یہ غلطی ہوئی فَأَذَلَّهُمَا الشَّيْطَانَ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْ نَحْبِتُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِنْ عَدُوْ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُّمْ وَمَتَاعُنِ الْاحِينَ جب حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوی علیہ السلام سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے وہ درخت جس سے کھانے سے جس کو چھونے سے جس کے قریب جانے سے منع کر دیا گیا تھا انہوں نے اس کو چکھ لیا تو اب کیا ہوا شیطان نے کیونکہ ان کو بہکا دیا تھا تو اب کیا ہوا کہ اب اللہ تعالیٰ کا غصہ و نرازگی ہوئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ نَحْبِتُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِنْ عَدُوْ اب تم جاؤ یہاں سر نکل جاؤ اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُمْ وَمَتَاعُنِ الْاحِينَ اور اب تمہیں زمین میں رہنا پڑے گا ایک مقررہ مدد تک جب زمین میں ہی بھیجنا تھا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارا معاملہ جنت والا کیوں کیا گیا اور جنت کے اندر ان سے جو غلطی ہوئی اس کے بعد سزا کے طور پر زمین پر کیوں بھیجا گیا اس کی کیا فلوسفی ہے جب بھی ہم سنتے ہیں پڑھتے ہیں ہمارے ذہنوں میں ضرور آتا ہے لیکن اکثر لوگ سوال نہیں کر پاتے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کی توفیق اطاف فرمائے اور ہمارے دلوں کے شکوک و شبہات دور فرمائے دراصل اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا زمین کے لئے ہی تھا لیکن انسان کو زمین پر بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک موقع اطا کیا ایک مہمانی اطا کی ایک نوازش اطا کی کہ تم ایک نئی مخلوق ہو یلو جنت میں جاؤ یہاں تمہارے لئے ہر طرح کی چیز ہے ہر طرح کی انجوائیمنٹ ہے ہر طرح کی استراحت ہے ہر طرح کی آسانی ہے تم اس میں رہو اس کو انجوائے کرو اس سے فائدہ حاصل کرو جب تک تمہارے اندر ایبیلٹی ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر قائم رہنے کی ایونچلی انسان نے جانا زمین میں ہی تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک موقع فرام کیا کہ اگر تم اپنے نفس پر قابو رکھ سکتے ہو شیطان کے شر سے بچ سکتے ہو تو بچ جاؤ جب تک بچتے ہو زمین پر جا کے تو انسان نے گناہ نیکی بدی یہ سارے معاملات کرنے ہی تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے انسان کو اور اپنے نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک سپیسیفک کشن پیریڈ عطا کیا کہ جب تک حضرت آدم علیہ السلام چاہتے اس کے اندر رہ سکتے تھے جزاکم اللہ خیر اقول قولی حاضر و استغفر اللہ علی و لکم و لسال المسلمین و المسلمات صدق اللہ العظم